ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے ہم آپ سے معدبانہ حضارش کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر دیں جزا کرلہ حضرت جی مولانا سعید صاحب اپنے ایک بیان کے اندر اپنے واقعہ سنا رہے تھے اور اس واقعہ کو سنا کر انہوں نے ایک سبق دیا جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے تمام کام کرنے والے ساتھیوں کو سیکھنا چاہیے یہ کام کرنے والے ہو تبلیغی جماعت کے یا وہ کسی بھی کہیں پر بھی کام کر رہے ہو کسی بھی لائن میں کسی بھی محکمے میں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں وہ ہر ایک کے لیے بہت اچھا سبق ہے انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ ایک ملک کا سفر کر رہا تھا تو ہوائی جہاز کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ہوائی جہاز کا جو اسطاف ہوتا ہے دو شخص ہیں اسطاف کے ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی اب جب ان میں لڑائی ہوئی تو سامنے جو ایک کیبن تھا وہ دونوں لڑتے لڑتے اس کے اندر چلے گئے وہاں جہاز میں سواریوں کے بیچ میں نہیں لڑے بلکہ کیبن کے اندر چلے گئے اور پردہ ڈال لیا حضرت جی ان کو دیکھ رہے تھے اور حضرت جی کی سیٹ بھی اس کیبن کے سامنے ہی تھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ان کی سب گالی گلوش کی اور خوب بیس پچیس منٹ تک وہ لڑے ان کی سب لڑنے کی آواز مجھے آتی رہی میں سنتا رہا تو جب وہ لڑ لیے اس کے بعد وہ دونوں جب باہر نکلے تو ہستے ہوئے گلے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے باہر نکلے جیسے ان کے درمیان بہت اچھی گہری دوستی ہو اور اب انہوں نے لڑائی کی ہی نہ ہو بیس پچیس منٹ گالی گلوش ایک دوسرے کو بیتو کہا ہی نہ ہو ایسے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر نکلے تو حضرت جی نے معلوم کیا کہ ابھی تو آپ لڑ رہے تھے اور خوب گالی گلوش کر رہے تھے اور اب مسکراتے ہوئے دوستانہ محول میں باہر نکل رہے کیا ماجرہ ہے کہنے لگے حضرت یہ ہمارا اسٹاف ہے اور اگر ہم ایسا برا سلوک اور ایسی بدترین لڑائی تمام پیسنجر کے بیچ میں کریں گے اسی لئے ہم وہاں کیبن میں چلے گئے اندر لڑے وہاں پر جا کر تاکہ ہمارے سواریوں پر ہمارے ہاں سفر کرنے والوں پر برا اثر نہ پڑے تاکہ وہ دوبارہ پھر ہمارے جہاز میں ایرلائن میں سفر کرتے ہوئے ان پر برا اثر نہ پڑے اسی لئے ہم اندر چلے گئے اور جا کر لڑے اور جب باہر نکلے وہ اسی لئے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر نکلے تاکہ ہمارے جہاز میں سفر کرنے والوں پر برا اثر نہ پڑے تو حضرت جی نے فرمایا کتنا اچھا سبق دیا ان لوگوں نے ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہے آپس میں جب جائے جماعت میں آپس میں جب کچھ اونچ نیچ ہو جائے تھوڑی بہت لڑائی ہو جائے اس کو باہر دوسروں سے ذکر نہ کرے اس معاملے کو باہر دوسروں کے سامنے نہ جانے دے اس کو آپس میں ہی ختم کر لے آپس میں ہی دبا لے تاکہ دوسروں پر غلط اثر نہ پڑے اسی طرح ہم جہاں بھی جس دیپارٹمنٹ مہوں کام کر رہے ہو اپنے دیپارٹمنٹ کی قدر کے لیے اس کی شان و شوکت کے لیے اس کی عزمت کے لیے اس کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے اس کے جو آپسی جھگڑے ہوں معاملات ہوں ان کو آپس میں ہی ختم کر لینے چاہیے دوسروں کے سامنے ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ ویڈیو سے کیا سبق ملا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جزاکر اللہ